محمد ہوں و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالآخرة ہم يوقنون آمنت باللہ صدق اللہ العظيم ببرکة ان اللہ ملائکته يسلمون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و صلی و مبارک علی النبی محمد و آل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال و یا بحر الکمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمل و سنہ نبی کریم رعوف الرحیم صاحب السبت کریم علیہ السلاة والتسلیم بارگاہ مقدسان انتہا یقید تر احترام کی ساتھ اجلال و عدب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزانِ گرامی رفیقانِ ملت سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات اور ابتدائی مزامین جو اسلامی نظریات اور اسلام کی وہ مسائل جس کا تعلق ایمانیات سے ہے اعتقادیات سے ہے جس پر انسان کی نجات موقوف ہے ایک انسان جب اس تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کا زبان سے خرار کر کے دل سے اس کو یقین جان لیتا ہے تزدیق کر لیتا ہے تو ایسا ہی انسان مومن کہلاتا ہے مہترم سامین اکرام گرامِ قضرار اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایمانی صفات پر ایک مفصل بحث گزر گئی اور جو اس میں تحقیق و تشریح کے ساتھ تمام معاملات بیان کی ہے اور سور بقرہ کی اتدائی آیتیں جو قرآن مجید سقان حمید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل ایمان کی پہچان یہ ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نبی کی زبان سے وہ باتی جو ان کی نگاہوں سے اوجل ہے غیب ہے لیکن وہ اللہ کے نبی کی زبان سے صادر ہوتی ہے اللہ کے کلام میں واضح ہوتی ہے تو وہ اس پر چوچرا نہیں کرتے بلکہ وہ خموشی کے ساتھ ان تمام نظریات کو تسلیم کرتے ہیں اور سر تسلیم میں خم کرتے ہیں فرما ان کی نشانی یہ ہے کہ اقامت السلاح کرتے ہیں کہ اللہ میں جو بس کے حلال نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی کی رضا کے لئے اور ان کی شان یہ ہے کہ جو اس نبی پر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے دین اتارا ہے جو کتاب اتاری ہے اس دین اس کتاب پر ایمان لے کراتے ہیں اور نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے صحیفے جتنی کتابے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے یہ اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے کسی صحیفے کا انکار نہیں کرتے کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کہ محبوب ایمان بالغیب کے ساتھ اقامت السلاة کے ساتھ ایتائے زکاة کے ساتھ یہ آپ پر جو کلام مجید اتر رہا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور آپ سے پہلے جو صاحب ایمان افراد کے نظریہ رہا ہے اور جو صحیح کتابیں ہم نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں یہ اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اب اسلامی نظریہ کا تبھی جو چاہوں گا اسلامی عقیدہ کے ایک آخر وضاحت یہاں پر آ رہی ہے جس پر ایک نشست در چکی ہے کہ وہ بلا آخرت ہمیوں کے نوم وہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں قیامت کے دن ہے قیامت قائم ہوگی مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں حساب ہوگا باز پرس ہوگی پوجھ گوجھ ہوگی اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے گا اپنی نعمتوں سے بہرمند کرے گا اور جنہوں نے دائمی طور پر خدا کی نافرمانی کی اس کی شریعت کی نافرمانی کی اس کی توحید کا انکار کیا اس کی نبیوں کی رسالت کا انکار کیا تو خدا نے انہیں دین دنیا کے اندر تو ڈھیل دی تھی فرصت وقت دی تھی ایک ساتھ طویل دی تھی لیکن اللہ نے قیامت کے دن کو بپا کر کی جہاں صالحین مومنین صاحب ایمان کو اپنی رحمتوں سے بہرمند کرے گا وہی پر جنہوں نے انبیاء کو عذیت پہنچائی اور جنہوں نے اپنی تخلیق کہ مقصد کو بھلا دیا کہ انہیں اللہ کو ایک جاننے اور ایک ماننے کے لئے پیدا کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کے خلاف نظر یہ رکھا تو خدا ان کے ساتھ اپنے عادل کو قائم کرے گا اور انہیں اللہ رب العزت عذاب شدید کا مزا چکائے گا تو یہ قیامت کا منظر ہے اور قیامت اسلامی تمام نظریات کے اور تمام عقیدے کی بنیان ہے یوں سمجھ لیجئے اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ میں بارہا عرض کرتا ہوں اب پھر آپ کے توجہ کے لئے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت اور دین محمدی علی تحت السنہ کی حقانیت یہ ہے کہ دین کا منشور بچے بچے کو یاد ہے اسلامی نظریہ بچے بچے کو یاد ہے اسلامی عقیدہ بچے بچے کو یاد ہے کہ ہمارے بچے جو ابھی صحیح بول نہیں سکتے لیکن انہیں معلمین کی خدمت سے ایمان مفصل بھی پتا چل جاتا ہے اور ایمان مجمل بھی پتا چل جاتا ہے یعنی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ اسلامی دستور ہے یہ اسلامی منشور ہے اس لیے پر اسلامی تحریف چل رہی ہے اسلام کی بنیاد یہ ہے نظریہ کی یہ ہے ان تمام چیزوں کو اقرار باللسان اور تسبیق بالقلب ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کرنے والا اور دل سے اسے سجھ جاننے والا ہم مؤمن قرار پاتا ہے حضرت گرامی اسلامی نظریہ کی مثال یوں سمجھنی جئے اور اس نظریہ میں علم قیامت اور عقیدہ قیامت اور عقیدہ باس اور عقیدہ یوم حساب کی حیثیت کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اسلامی سارے نغیہ ایک جسم کی طرح ہے اور عقیدہ آخرت اس میں روح کے معنی میں ہے یعنی اسلامی نظریات کی جو حیات ہے اور آج اسلامی نظریات کی جو بقا ہے اس کی روح علم آخرت ہے اس کی روح عقیدہ آخرت ہے یعنی ایک دن دنیا میں کچھ بھی کر لے دنیا میں وقت کی فرصت بھی تمہیں ملی ہے دنیا میں تم ایک ستر بمہار کتر آزاد رہو یا اللہ رب العزت کے پیغام کے پابند رہو ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اس کو خدا کے حضور حاضر کیا جائے گا اور خدا کے حضور حاضر ہو کر وہ یوم آخرت یوم ساتھ اور یوم قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے تمام کتاب کو پڑے گا اپنے تمام عامال کو پڑے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا حضرت گرامی میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ایک اماندار شخص بھی اگر ہو اس کو آپ بنے وہ اماندار ہو اور آپ کو اس پر ایسا بھروسہ ہو جس طرح کے دن کے دوپیر میں سورج چمکتا ہے لیکن حضرت گرامی آپ اگر اس کو باز و پرس سے نکال دیں گے پوچھ گوچھ سے نکال دیں گے اس کو جرہ و تعدیل سے نکال دیں گے اس سے معاملے کی گویا کے وضاحت سے نکال دیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان جو اس پر بار 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 کر رہا ہے ایک وقت شیطان اپنے بار میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے خائن بنا دے گا مالک کا بے وفا بنا دے گا مالک کا غدار بنا دے گا حضرت گرامی علم قیامت کو اور عقیدہ قیامت کو رکھ کر اللہ نے مومنین کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے علم عقیدہ آخرت کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے کہ یاد رکھو کہ تمہیں شتر بے مہار ایک آزاد گھوڑے اور اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ تم اسے پوچھا جائے گا ایک ایک عمل سے متعلق اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ورات کے اندھیرے میں بھی مومن خدا کے خوف میں رو رہا ہوتا ہے اور مجنے کے اندر بھی خدا کے خوف میں آسو با رہا ہوتا ہے تو اسلامی نظریات کی بنیاد اور حقیقت جو ہے حضرت گرامی وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے اس طرح میں نے بلیشتہ درس میں آپ کی خدمت پیش کیا آخرت پر اور عقیدہ آخرت پر جس قدر یقین کامل ہوتا چلا جائے گا جس قدر ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو کی چلے جائے گی کہ ہم نے خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے ہم نے خدا کے حضور جواب دینا ہے ہم مل کر یہ گویا کہ مٹی میں مل کر ہم ایک بھولی بسری کی طرح نایاب نہیں ہو جائیں گی بلکہ عبی کریم ایک لفظ کن سے ہمیں دوبارہ ماریز وجود میں لائے گا منصہ شہود پر لائے گا ہم سے ایک بات پوچھے گا حضرت گرامی یہ بات اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے یقین کر جائے کہ ہم نے زندگی کی افتار چاہے دس سال کی پائی ساڑ سال کی پائی سو سال کی پائی شباب چالیس سال کا پائی یا عمر جتنی بھی پائی لیکن مرنا ہے اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے متعلق ہر فلسفہ اپنے ہاتھوں کے سامنے تحریر کیا ہوا خود پڑھ کر سنانا ہے حضرت گرامی عقیدہ آخرت عقیدہ باس خدا کے حضور موجود ہونے کا نظریہ ہمارے دلوں میں جس قدر اترتا چلا جائے گا اس قدر وہ مومن پکہ مسلمان اور پکہ خدا کا صاحب بندہ ہوتا چلا جائے گا اولیاء کاملین اور صالحین کے عقیدے کی پختکی یہ رہی ہے کہ ان کی آنکھیں عقیدہ آخرت پر اتنی مضبوط تھی ان کا دل خدا کے دیدار پر خدا کے حضور حاضر ہونے پر اتنا اشتیاق میں مشتاق تھا کہ حضرت گرامی ہم تو اسے تصور سمجھتے ہیں وہ اسے مسائدے کی امتحان سمجھا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے کہ آج ہی ہم خدا کے حضور کھڑے ہیں اور قیامت بپا ہے اور ہم خدا کے حضور آمن نامہ پیش کر رہے ہیں اس لیے جس قدر ان کو خدا کے حضور حاضر ہونے قدر رہا خدا کی حاضری قدر رہا خدا ہم پر نگہبان ہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اس عقیدہ کا جس قدر تصور ان کے دلوں پر گھر کرتا چلا گیا خدا نے اپنے قرب اپنی دوستی اپنی محبت کی منازل میں اتنا ان کو بلند کرتا چلا گیا حضرت گرامی خدا کا قرب اسی سے ملتا ہے کہ جس قدر عقیدہ آخرت دلوں میں راسخ ہو جائے میں نے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں گریشتہ درس میں پیش کی تھی کہ عقیدہ آخرت پر یقین کیسے ہونا چاہیے بندے کو پیاس لگے جاتی ہے پیاس لگے جاتی ہے یہ کھاتے وقت لقمہ جب پھرس جائے رکھ جائے اور قریب ہو کہ جناب جان نکل جائے تو اس وقت وہ دوسرا لقمہ نہیں ڈالتا اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرا لقمہ ڈالا تو سانس مند ہو جائے گی اسے یہ یقین ہوتا ہے پانی پیلوں گا تو جان بچ جائے گی پیاس شدید ہو مات سر پر کھڑی ہو اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرلوں کچھ نہیں ہوگا پانی پیلوں گا جان بچ جائے گی یا ایک شخص کو لے جا کر آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ آگ جلافی ہے جناب آگ ضرر دیتی ہے وہ کہیں گے جناب بالکل یہ تو کوئی سوالی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم اس سے کہہ کے نہیں نہیں یہ فلسفیوں کی باتیں ہیں یہ منطق کا ایک ذہنی نتیجہ ہے آگ جلاتی نہیں ہے اور نہیں آگ کوئی ضرر دیتی ہے یہ آگ کو جس نے یہ باتیں بتائی ہیں نا کہ آگ جلاتی ہے اور آگ ضرر دیتی ہے یہ ذہن کی ایک اختراہ ہے یہ عقل کا غلط فیصلہ ہے جناب آئیے اب یہ ہاتھ ڈالی ہے آگ کے اندر دیکھیں آگ کو آگ نہیں جرائے گی وہ کہہ گا نہیں نہیں یہ نہ منطق کا نتیجہ ہے نہ عقل کی خام خیالیہ ہے یہ یقینی عمر ہے اس پر امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی فرمایا کہ جس طرح آگ کا ضرر دینا اور زہر کا ضرر دینا جس قدر بندے کو یقین ہوتا ہے ایسا یقین عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے ایسا یقین اسے عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے فرمایا کہ جتنی دلیلیں اسے دے دیں اور جتنا آگ باتوں میں اس نے پھسلا لیں کچھ بھی کر لیں وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا اپنے آپ کو جلائے گا نہیں بچہ ہو یا بڑوڑا ہو جوان ہو یا کوئی بھی ہو حضرت گرامی وہ نہیں کرے گا اس لیے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ چیز جلاتی ہے اور انسان اس احساس کو سمجھنے کے لیے تخیلات تصورات سے نکل کر ایک مشاہدے کے کمال پر پہنچ چکا ہے امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے فرمایا کہ اگر تم اس سے پوچھو کہ اسلامی نظریات سے متعلق اور اسلامی اقائد سے متعلق اور بالخصوص عقیدہ آخرت سے متعلق بندے کو کیسا عقیدہ رکھنا ہے فرما ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح آگ جلاتی ہے پانی شفاہ دیتا ہے جس طرح بندہ نظریہ رکھتا ہے حضرت اکرامی یہ ان عظیم حسنیوں نے ہمارے لیے اسلامی نظریات کو دل میں بسانے کے لیے ایک فکر کیا آسانی کر دی ہے ایک ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں گوئے کہ واضح کر دی ہیں اور رب کریم نے یہی فرمایا کہ جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے در گیا قیامت تو سب پر ہے لیکن فرمایا اس پر نہیں جس نے دنیا میں اپنے اوپر قیامت ڈالنی ہمارے خوف کی قیامت ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی قیامت ہماری بارگاہ سے باز پرس کی جانے کی قیامت فرمایا جس نے اپنی زندگی نے اس بات سے اپنے آپ کو ڈالیا کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا تو خدا کہتا ہے اوروں کو تو ایک جنت دیں گے اسے دو جنت عطا فرمائیں گے فرمایا قیامت ہے لیکن اس پر نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے اوپر خوف تاری کر دیا اپنے اوپر معاملات کو ڈال دیئے حضراتِ گرامی اسی مضمون کو میں تھوڑا سے آگے لے کر جاتا ہوں اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قیامت کا دن اس کی اصل کیا ہے خدا سے ملاقات اللہ سے ملاقات فرمایا کہ جو خدا سے ملاقات میں جتنا خوش ہوگا اس پر قیامت نہیں ہوگی جنت کی راحتیں اور بشارتیں ہوں گی اور جو خدا کے حضور ملاقات کے لئے آر کرے جھن کرے اس کو اہمیت نہ دے تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے پیشانیوں سے اور اسے گویا کہ اس کے خد و خال سے جھسید کر لائیں گے اور اسے جہنم میں پھگ دیا جائے گا جسے خدا کے حضور ملاقات کا خدا کو دیکھنے کا خدا سے بات کرنے کا جتنا استعاق ہوگا جتنی محبت ہوگی رب کریم فرماتا ہے اسی طرح ہم اس کے لئے جنت کی بہاریں لٹاتے چلے جائیں گے رحمت کے سمندر بہاتے چلے جائیں گے اور سور بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے یہ وہی دن ہے کہ جس دن اس کی رضا جس دن اس کی رضا اور اس کے غزب کا اندازہ ہوگا جس دن وہ اپنی رضا اور اپنے غزب کا اظہار فرمائے گا سور بقرہ کے اندر آیت نمبر 223 کے اندر اللہ رب العزت خود اشاہ فرماتا ہے وَتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور شتر بے مہار نہ بنو اور یقین کر لو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور لاکر کھڑا کیا جائے گا اور تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی اور تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا فرمایا کہ وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِنَّتَانْ جو خدا سے امید لگاتے ہوئے اس کے دیدار کا مستاق بھی ہو اس سے محبت بھی رکھے لیکن اس کے ذات کے روب سے لیز بھی رہا ہو رب کے ریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جس کے دل میں ہماری ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور ہماری ذات کا ڈر ہوتا ہے اللہ تکرامی ان تمام چیزوں کا سمجھنا اشد ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھے بغیر اور اس کو سنے بغیر نہ ہم دھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں نہ دھنگ سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں نہ دھنگ سے مسلمان ہو سکتے ہیں جب ہمیں پتائی نہ ہو کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے جب ہمیں پتائی نہ ہو یہ دین کتنا سہل اور آسان ہے کرو رحمت اللہ میرے حبیب کی ذات پر اتارے کہ انہوں نے ایک ایک چیز رب کی جانب سے اور بندوں کی جانب سے رب کے ازن سے سب کو بیان کر دیا ہے سوال بھی بتا دیئے جواب بھی بتا دیئے جواب میں کہاں سکم ہوگا کہاں خرابی ہوگی اس کو بھی بتا دیا اور کس جواب پر خدا راضی ہو جائے گا اس کو بھی بتا دیا ایک دفعہ محبت صدر رضی پاک پر میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت بارس پرس کا دن ہے قیامت تمام اسلامی مذریات کی روح ہے عقیدہ آخرت تمام عقیدہ اسلام کی روح ہے اگر عقیدہ آخرت نہ ہوتا تو اسلام بھی باقی نہ رہتا آج آپ کے اور ہمارے دل کے اندر جو ایمانی حراد باقی ہے یہ فیض ہے عقیدہ آخرت خدا کے حضور حاضری قدر خدا کے حضور ملاقات قدر کیا ہے کہ آج آپ جنہ کے دن اپنی مصرفیات میں بھی ہوں گے کاروبار زندگی میں بھی ہوں گے لیکن کونس ہی وہ چیز ہے جو آپ کو گھر سے اٹھا کر اس در سے قرآن میں نیکر آتی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے وہ خدا کے حضور ملاقات کا استعاق ہے وہ خدا کی بارگاہ اور اس کے روب سے خوف اور خشیت کا در ہے اور اگر فرماتا ایسے ہی لوگ جو ہمارے خوف سے لرز آتے ہیں وہ اما من خافا مقام ربی ہی جنتان تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہمیں ہم ہماری رحمتیں ان کے اوپر اس تنی چھما چھم برستی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی ہم انہیں کئی جنتیں اتا فرما دیتے ہیں اب میرے دوستو جہاں یہ ساری چیزیں پتا چل گئی کہ عقیدہ آخرت اسلامی عقیدے کی جان ہے عقیدہ آخرت ہماری وقت نکیل ہے عقیدہ آخرت ہمارا وہ قناہ ہے کہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں جس سے ہم بنے ہوئے ہیں عقیدہ آخرت خدا کے حضور کھڑے ہونے کی بات یہ اس بات کے نظریہ ہے کہ انسان کو موت یاد رہے خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے اور جس طرح کہ میں نے ابھی سور بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر دوستو تیس کی تلاوت کی کہ اللہ سے بھرو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہ دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی ایک نہیں کئی آیت قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس میں اللہ نے فرما یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے غب سے ملاقات ہوگی میں نے اس پر بڑی تحتیق کی اور غور خوش کرنے کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے اللہ اکبر یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آگئی اللہ تعالیٰ حضرات صوفیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے اس کی ملاقات کے مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے در سے برے عمل کو چھوڑ دیں فرما یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے میں نے کچھ اور اس کو قریدہ اپنی صلاح کے لئے اپنے بھائیوں تو یہ پیغام پہنچانے کے لئے کہ چلے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گئی چینے گزر گئی پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا اللہ رب العزت کے ملاقات کے شوق اور اس کے ذات کے در سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا لیکن یہ کب کارمد آئے گا اور کب یہ مزدہ سنا دیا جائے گا یوں تو بندے نے فجر کی عماز پڑھی تو بھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی زہر بھی پڑھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی کسی کو صدقا گیا اللہ کی ملاقات کے شوق میں نے ایک کام کیا کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی کسی غریب کی مدد کی کسی کو اچھا مشورہ دے دیا گناہ سے بج گیا یہ سارے ہی ایک کام اس میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں کیا لیکن عمام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی بروا نہیں لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے اور وہ شوق مزا کا فرما کہ جس وقت مزا کی کیفیان سامنے ہوتی ہیں اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اصلاف نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشددار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت لگتی ہے موت بھی اسے حسین مجدہ لگتا ہے اور جب این نزا کے وقت اور این موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جان شوق سے دیتا ہے فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہیں کیوں مچن رہا ہے کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے رہا فرماتا ہے وہ اگر کتنا بھی گناہگار ہو اگر نزا کے وقت اس سے میری یاد ترپا جائے نزا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ میرے قفص و مسری سے جان نکالو لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پینا دو تو رب کریم کہتا ہے جو نزا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے گناہ ریف کے زرنات کے برابر پفلق بہت اس پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھابوں کی برابر میں سب کو معاف کر دیتا فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا میرے لیے ملنے آ رہا ہے تو فرمایا کہ بس اتنے مقصد کو سمجھ چکا ہے نمازی روزہ زکاة تو سب تھا یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسسائز تھی ان تمام چیزوں کی عملی ترکیم تھی اب اس کو تو کر لیا لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لیا گیا تھا کہ نماز روزہ زکاة اس کے قلبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے وہ مجھ سے ہی پیار کرے فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رولا دے جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں ترپا دے فرمایا اب تو نے نماز علا کی ہے جب تیری نیکی تجھے خدا کے محبت میں جوش دلائے اور تو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر آج مجھے تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاط ہے آج ملک الموت تو بھے تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے یہ دنیاری پردے میری نظروں سے ہڑ جائے پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل فرق محبت پر غلبہ پا رہا ہو آج میرا دل کس کی بارگاہ میں مچل مچل کر جا رہا ہے تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے حضرت گرامی کسی کو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح یہ چیز ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو رب کریم فرماتا ہے ساری باتیں محتبر ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کا قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی یہ تو کوئی ان سے ثابت نہیں تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات قرآن سنت کے ساتھ ملکل مکمل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی سکاہ فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اللہ اکبر سکاہ فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور پھنسلیاں چلنے لگے جسم پر لرزہ تاری ہو جائے تمہاری انگلیاں مرنے لگے فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور پھنسلیاں چل رہی ہوں گی انگلیاں مر رہی ہوں گی فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بیتاب ہوگا ترپ رہا ہوگا رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی ہوں اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے جنت کو بھی جنت قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو ساتھ جنتوں کے برابر کر دیا گا تو یہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ نظریہ بلکل واضح ہو گیا اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوستو یہ سامنے آگئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شاق ہے جس کے ہم نے تیاری کرنی ہے یہ درست جو ہم نے رکھا ہے محس کرات اور محس سماعات تک نہیں رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہن میں ان باتوں کو یاد کریں انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سن جاتا ہے بہار کی دنیا کو سمارتا ہے اس کو ترقیل دیتا ہے حضرت گرامی تو یہ ساری باتیں اسی غلط سے پڑی جا رہی ہیں اسی بات سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے احسان سواب کے لئے محفر رکھی گئی ہیں ان کی وساطس سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے ان کی وساطس سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور نزاق کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کرنے کہ ہمارا دن کسی اور محبت کی طرف نہ کھچ رہا ہو کھچ رہا ہو تو سوے دربارِ الہی کھچ رہا ہو حضرتِ گرامی یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے زمان پر نبی پاک کے لئے درد پاک ہوتے ہیں سرکار علیہ السلام کی یادیں ہوتی ہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں حضرتِ گرامی آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آجائے اس لئے قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمہین القلوب کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی استعرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے خدا کی یاد کیا ہے فرما خدا کی سب سے بڑی یاد جنابِ محمد رسول اللہ ہیں خدا کی سب سے بڑی یاد حبیبِ کی بڑی یاد ہیں فرما خدا کی یاد خدا کی اولیاء ہیں خدا کی یاد دین ہیں خدا کی آئیاء جملہ آمان ہیں اور یہ شخصیات ہیں ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے کیونکہ ان کو یاد ہی اس لئے کیا جاتا ہے تو یہ خدا کی پیار ہے حضرت گرامی یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے عقیدہِ قیامت کی کیا حیثیت ہے اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کی دن کی فادیت خدا سے ملاقات ہے اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا قیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت نے پیش کی اب ایک سوال یہاں پر جب میں علمِ قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے میں چاہتا تھا کہ عقیدہِ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائے خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے اور جس طرح کہ میں نے بھی سولِ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر دوسو تیس کی تلاوت کی کہ وَتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَلَّكُمْ مُلَاقُوا کہ اللہ سے بھرو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی اللہ تعالی سے ملاقات کہ دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی ایک نہیں کئی آیت قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس میں اللہ نے فرما یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے عبد سے ملاقات ہوگی میں نے اس پر بڑی تحتیب کی اور غور خوص کرنے کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے اللہ اکبر یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آگئی اللہ تعالی حضرات صوفیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا فرمایا کہ اللہ تعالی سے ملاقات تو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے اس کی ملاقات کی مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے در سے برے عمل کو چھوڑو فرما یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے میں نے کچھ اور اس کو قریدہ اپنی صلاح کے لئے اپنے بھائیوں تو یہ پیغام پہنچانے کے لئے کہ چلے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گئی چلے گزر گئی پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا اللہ رب العزت کے ملاقات کے شوق اور اس کے ذات کے در سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا لیکن یہ کب کارمد آئے گا اور کب یہ مزدہ سنا دیا جائے گا یوں تو بندے نے فجر کی نماز پڑھی تو بھی اللہ کی ملاقات کی شوق میں پڑھی زہر بھی پڑھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی کسی کو صدقہ گیا اللہ کی ملاقات کے شوق میں نے ایک کام کیا کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی کسی غریب کی مدد کی کسی کو اچھا مشورہ دے دیا بناہ سے بج گیا یہ سارے نیک کام اس میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں کیا لیکن نمام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی بروا نہیں لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے اور وہ شوق نزا کا فرمایا کہ جس وقت نزا کی کیفیات سامنے ہوتی ہیں اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اصلاف نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشگوار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت لگتی ہے موت بھی اسے حسین موجدہ لگتا ہے اور جب این نزا کے وقت اور این موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جان شوق سے دیتا ہے فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہیں کیوں مچن رہا ہے کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے رب فرماتا وہ اگر کتنا بھی گناہگار ہو اگر نزا کے وقت اسے میری یاد کرپا جائے نزا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ میرے قفص و مصری سے جان نکالو لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پنا دو تو رب کریم کہتا ہے جو نزا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے گناہ ریفت زرنات کے برابر پفلہ بہت اس پہار کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھابوں کی برابر ہمیں سب کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا میرے لیے ملنے آ رہا ہے تو فرمایا کہ بس اتنے مقصد کو سمجھ چکا ہے نمازی روزہ زکاة تو سب تھا یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسسائز تھی ان تمام چیزوں کی عملی ترکیم تھی اب اس کو تو کر لیا لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لیا گیا تھا کہ نماز روزہ زکاة اس کے کنبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے وہ مجھ سے ہی پیار کرے فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رولا دے جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں ترپا دے فرمایا اب تو نے نماز ادا کیا جب تیری نیکی تجھے خدا کے محبت میں جوش دلائے اور تُو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر آج مجھے تُس سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے آج ملک الموت تو بھے تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے یہ دنیاری پردے میری نظروں سے ہڑ جائے پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل فرق محبت پر غلبہ پا رہا ہو آج میرا دل کس کی باردہ میں مچل مچل کر جا رہا ہے تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے حضرت گرامی کسی قربے کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح یہ چیز ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو قربے کریم فرماتا ہے ساری باتیں محتبر ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کا قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی یہ تو کوئی ان سے ثابت نہیں تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی سکاہ فرماتے ہیں صحبہ یاد رکھو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اللہ اکبر سکاہ فرماتے ہیں میرے صحبہ وہ وقت یاد کرو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور پھنسلیاں چلنے لگے جسم پر لرزہ تاری ہو جائے تمہاری انگلیاں مرنے لگے فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور پھنسلیاں چل رہی ہوں گی انگلیاں مر رہی ہوں گی فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بیتاب ہوگا ترپ رہا ہوگا رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی اہو اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے جنت کو بھی جنت قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو ساتھ جنتوں کے برابر کر دیا گیا تو یہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ نظریہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوستو یہ سامنے آگئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شوق ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے یہ درس جو ہم نے رکھا ہے محس کرات اور محس سماعات تک نہیں رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنوں میں ان باتوں کو یاد کریں انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سن جاتا ہے بہر کی دنیا کو سمارتا ہے اس کو ترقیم دیتا ہے حضرت گرامی تو یہ ساری باتیں اسی غرض سے پڑی جا رہی ہیں اسی بات سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے احسان سواب کے میں محفل رکھی گئی ہیں ان کی وساطس سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے ان کی وساطس سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور نزاق کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کرنے کہ ہمارا دل کسی اور محبت کی طرف نہ کھچ رہا ہو کھچ رہا ہو تو سوئے دربارِ الہی کھچ رہا ہو حضرتِ گرامی یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کے رہے ہوتے ہیں تو ان کے زمان پر نبی پاک کے لئے دور پاک ہوتے ہیں سرکار علیہ السلام کی یادیں ہوتی ہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں حضرتِ گرامی آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آجائے اس لئے قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمہین القلوب کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی استعرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے خدا کی یاد کیا ہے فرما خدا کی سب سے بڑی یاد جناب محمد رسول اللہ ہے خدا کی سب سے بڑی یاد حبیبی کی بڑی یاد ہیں فرما خدا کی یاد خدا کی اولیاء ہیں خدا کی یاد دین ہیں خدا کی آئیاء جملہ آمان ہیں اور یہ شخصیات ہیں ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے کیونکہ ان کو یاد ہی سلیہ کیا جاتا ہے تو یہ خدا کی پیار ہے حضرت گرامی یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے عقیدہ قیامت کی کیا حیثیت ہے اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کی دن کی فادیت خدا سے ملاقات ہے اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا قیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت نے پیش کی اب ایک سوال یہاں پر جب میں علم قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے میں چاہتا تھا کہ عقیدہ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائیں معاملات کی جائیں گے تو کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں جو حالت کفر میں گیا اللہ محسوس فرمائے لیکن جو حالت ایمان پر گیا اور وہ تھا دنہ دار حالت ایمان پر گیا اس کی کیا قیفیت رہے گی اللہ اکبر تو علماء نے لکھا کہ جناب اللہ اگر اس کو عذاب دے تو دے لیکن فرمایا کہ جناب اگر اس پر عذاب ہوگا جنت نے بعد میں بھیج دیا گیا تو چلو سرکار تو راضی ہو جائیں گے لیکن جہنم میں اسے عذاب ہو رہا ہوگا تو آپ رنجیتہ تو رہوں گے اور اللہ نے صرف آپ کو راضی کرنے کی بات نہیں کیے ہے بلکہ ہر رنج سے بچانے کی بات کی بات فرمایا کہ انہ سنو دی کف امت اقبالہ نسو ہم آپ کو راضی کریں گے راضی تو یہ ہے کہ ساری امت چلی کی جنت میں سرکار راضی ہو گئے لیکن جب تک گئی نہیں عذاب ہو رہا ہے تو آپ پریشان تو ہے نا رنجیتہ تو ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے آپ کی امت کے لئے ناراض بھی نہیں کریں گے رنجیتہ بھی نہیں کریں گے مایوس بھی نہیں کریں گے اور راضی بھی کر دیں گے امام سیوتی نے بڑی کئی بات کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری امت چلے گئے جنت میں یہ تو آپ راضی ہو گئے اب آپ رنجیتہ نہیں ہوئے کیا مطلب فرمایا کہ اللہ اپنے عدل سے جسے عذاب کے لئے ڈال دے جہنم میں اور ہوا وہ مومن آپ کا امتی فرمایا کہ اس پر رنجیدہ نہ ہونے کی بنابی یہ ہے کہ اللہ اپنے عدل کے تحت اسے آگ میں تو ڈالے گا لیکن آگ کے عذاب کی حص اس سے ختم کر دے گا اب وہ عذاب میں پڑا ہوا ہے جب وہ اپنے قصہ مکمل کر لے گا تو اس میں رحمت کی حص پیدا کر کے جنب پڑا گیا فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی چلا دی گیا تو اسے عذاب کی لذت نہیں ہوگی لیکن عجر کی لذت ضرور دی جائے گی عذاب کی لذت کے لئے اس کے عصان ختم کر دی جائیں گے احساس مزدود کر دی جائیں گے احساس ختم کر دی جائیں گے لیکن جب وہ مدت اس کی پوری ہو گئی اور جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو لذت کے حساس خواہشات کے حساس کو جگہ دیا جائے گا فرمایا یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی برکتی اور یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی بات چلتے چلتے حضرت گرامی اپنے آخری مزامین کی طرف ہم چلیں جہاں ہم نے یہ سن لیا قیامت کی اہمیت کے حوالے سے ملاقات کے حوالے سے وہ دن کس حساب کا ہوگا اس حوالے سے جب ہم نے یہ ساری باتیں سن لی تو ایک اہم چیز جو میدان محشر کے اندر ہے وہ ہے عمال کو وزن کرنا عمال کو وزن کرنا بعض فلسفیہ کے ان لگے یہ عمال تو محسوسی چیز ہے کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں اب جب وہ ٹھوس چیز نہیں ہے تو اس کو وزن کس طرح کریں گے آپ عمال جو ہیں نیکی بندے نے کی یہ تو احساس کا نام ہے اب نیکی کو تولہ کیسے جائے گا نیکی کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں اس پر ہمارے دور کے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا فرما بخار بھی تو احساس کا نام ہے خون کے اندر جو بیماریاں ہیں شگر ہے کلس طول ہے یہ سارے ایک احساس کی کیفیت کا نام ہے لیکن جب پارے سے بخار کی کیفیت کو تول سکتا ہے انسان تو خدا بھی ان احساس کرنے والی چیز محسوسات کو لاکر ترازی میں تول سکتا ہے انسان کے لیے بہید نہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے اپنے احساس اور اپنے عقل کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراہ کر سکتا ہے اور بخار محض ایک حرارت کا نام ہے ایک احساس کا نام ہے جب اس کو پاروں کی شکل میں لاکر ایک سکل پیدا کر کے اسے تولا جا سکتا ہے تو یقیناً نیکیاں بھی تولی جا سکتی ہے اور بناہ بھی تولی جا سکتی ہے حضرت گرامی قرآن مجید فرقان حمید نے قرازو پر توڑنے کی مثالیں پیش کی ہیں جس میں یہ ہے کہ جس کا آمن نامہ بھاری ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں جس کا پرنہ بھاری ہو گیا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی نبی دے دی جائے گی مجدہ دے دیا جائے گا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا قرآن کہتا پس جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے جس کے نیکی کے پلے بھاری ہو جائیں گے وہ گوئے کہ عیش کی زندگی میں ہو گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمْهُ حَاوِيَا فرمایا کہ جس کی نیکی کے پلے ہلکے ہو جائیں گے فَأُمْهُ حَاوِيَا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا اور یہ حاویہ کیا چیز ہے اللہ محفظ فرمائے اللہ فرماتا وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَا تم جانتے ہو حاویہ کیا چیز ہوتی ہے فرمایا نارن حاویہ کھولتی ہی آگ کی یہ گہرائی ہے جس کا نام حاویہ ہے اس میں اس کو دھکیلا جائے گا کہ جس کے ترازو پر آمال تولے جائے وہ ہلکے نکل جائے اور جس کے بھاری نکل جائے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے اب ترازو پر تولے تو جائیں گے ساری معاملات دیکھے بھی جائیں گے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ سارے قیامت کے عنوانان کی فیرستیں اس کے بغیر عقیدہ نبوت عقیدہ عقیدہ آخرت اور سعاد کی رضاحت نہیں ہو سکتی کہ تمام زاویہ قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں میں صرف اس کو عنوان کے نام سے ایک ٹوپک کے نام سے چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن عامال تو تولے جائیں گے لیکن حضرت گرامی وہ قیامت کے دن کس بات کے بارے میں عمل پہلے لائے جائے گا پوچھا جائے گا تو پہلی چیز تو ایمان ہے جو ایماندار ہوگا اس کے عامال تو لے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور وہ نیکی کی طرف جائے گا جو بے ایمان ہوگا اس کے پاس نیکی کا کوئی پہلو یہی ہوگا تو وہ برباد اور خاسر ہو جائے گا کہ جو مسلمان نہیں رہا کافر رہا خدا کی توحید کا منکر رہا دن کے قائد و نظریات کا منکر رہا یا جناب بدمذہبیت کی طرف جا کے ارتداء کا منکر ہو گیا تو اس کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے فرمایا کہ جناب قوامت کے دن سب سے پہلے کس بار میں پوچھا جائے گا علماء نے کہا جیس کی دو وزارتی ہیں ایک تو حقوق العباد کی فیرست ہے اور ایک حقوق اللہ کی فیرست ہے اب اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے اس حمیت کے ساتھ کہ خدا کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم خدا کے حضور حاضر ہیں بس ابھی حشر بفا ہونے والا ہے ابھی یہاں سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اپنے اوپر تصور قیامت کا روب جماعت ہے اس بات کو سماع فرمائیے کیونکہ نبی قیم علیہ السلام کی زبان سے صادر ہونے والے قریمات ہیں جو ان ذات کے احترام کو نہ جانے ان ذات کے کلام کی احترام کو نہ جانے نہ اسے تولیخ کا حق ہے نہ اسے سماعات کا حق ہے حضرت گرامی نبی قریم علیہ السلام نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ترمیلی شریف حدیث نمبر 140 میں روایت موجود ہے بخاری مسلم میں بھی موجود ہے ارشاد ہے نبی قریم علیہ السلام کا حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی عدابی ہے کہ نبی پاک نے فرما انہا اوکلو ما یحکما بین العباد فی الدماغ فرما کہ حقوق العباد میں رب کریم کیونکہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے تو قیامت کے دن رب کریم سب سے پہلے اپنے سامنے انسان کو بلا کر حقوق العباد کے حوالے سے جو پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا کہ جناب قتل کیا ہے میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور وہ قیامت کے حساب کیسے ہوگا بخاری قیدی سے سکاہ فرماتے ہیں جس سے خدا نے صرف پوچھا پھر اس کو کچھ نہیں کہا وہ بج گیا اس کو کہا تُو نے قتل کیا تھا اس نے کہا مولا کیا تھا کہ بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا کہ پھر خدا کی قدرت نے اس کے طرح توجہ ہی نہیں کی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا اور جس سے چونچرا شروع ہو گئی اللہ محفوظ فرماتے ہیں جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی تو بخاری قیدی سے میرے آقا فرماتے ہیں جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بج گیا اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پوچھ کی قسرت ہو گئی وہ حالات ہو گئی جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی تو بخاری قیدی سے میرے آقا فرماتے ہیں جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بج گیا اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پوچھ کی قسرت ہو گئی وہ حلاق ہو گئی اللہ ہمیں حلاق ہونے سے نفیس ہو گئی اپنے فضل سے ہمیں نوازے حضرت اگرامی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم ابن آدم کا قدم قیامت کے دن رب کے سامنے جمع ہوا ہوگا اور رب اسے اپنے سامنے سے جب تک جانے نہیں دے گا جب تک پانچ چیزیں اسے نہ پوچھ لے ابو خاری مسلم ہر کتاب میں روایت موجود ہے سکاہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں رب اسے پوچھے گا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بیداری مغز کے لئے پانچ چیزیں رب اسے پوچھے گا اور سکاہ فرماتے ہیں جب تک یہ پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو رب اسے اپنے سامنے سے جانے نہیں دے گا ابن آدم کے قدم رب کے سامنے جمع رہیں گے ہٹیں گے نہیں صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے سکاہ فرماتے ہیں حتی پانچ چیزیں پوچھی جائے گی تجھے عمر جی تھی کہاں گوائی تُو نے بتا پہلا سوال خدا عمر کے بارے میں کرے فرمائے تجھے عمر دی تھی میں نے کہاں سرد کی اس کی بزاہت کرتا اللہ حب میں بھی سن رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ابن آدم کے قدم خدا کے حضور سے ہٹیں گے نہیں جب تک یہ من پانچ چیزوں کی بزاہت نہ ہو جائے پہلی چیزیں فرمائے وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فْنَا ہو بتا میں نے تجھے عمر طویل دی تھی کہاں سرد کیا اس کو وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا اَبْلَا ہو تجھے نکھار والی جوانی دی تھی میں نے کہاں مقتلا کیا اس کو فرمایا کہ جناب وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَعْنَ اُقْتَسَبَهُ وَفِي مَا اَنْفَتَهُ میں نے مال دیا تھا کہاں سے کمایا تُو نے اور کہاں خرچ کیا اسے یہ بتا مجھے پانچمی چیز فرمایا وَمَعْزَا عَمِلَو وَمَعْزَا عَمِلَ فِي مَعْلِمَا فرمایا کہ بتا تُو نے علم حاصل کیا تھا اور اس پر کتنا عمل کیا تُو نے فرمایا یہ پانچ چیز جب تک خدا نہیں پوچھے گا اللہ اکبر وَعَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان یہ مومنوں ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ان پانچ چیزوں کی باعث تُو سے وقینی ہے یہ کوئی عام شخص بیان نہیں کر رہا یہ خدا کے محبوب بیان کرتے ہیں پانچ چیز پہلے عمر بھی تھی کہاں گوائی جبانی بھی تھی کہاں مبتلا کی فرمایا کہ تجھے مال دیا شباب دیا کہاں اس کو گویا کہ تُو نے مبتلا کیا مال کہاں سے تُو نے کمایا تھا اور کہاں تُو نے اسے گویا کہ خرچ کر دیا فرمایا کہ تجھے علم دیا گیا تھا اور تُو نے اس علم پر کتنا عمل کیا اس بات کی تُو وضاحت ہمارے سامنے کرے بندہ لرز گیا کانک گیا اللہ اسے ایک ایک بات کو پوچھتا ہے اب خدا بادشاہ ہے وہ اگر پکڑنے پر آئے تو اسے کون روکھے اور جب وہ بخشنے پر آئے تو کون پوچھے حضرت اگرامی جب یہ پانچ چیزوں کے بارے میں اسے پوچھا تو گیا ابن ماجہ کے گریبایت میں پیش کروں آپ کے سامنے کیونکہ دونوں تقاضے واضح کرنے ہیں سکاری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا رب کریم نے اسے بلایا یُدْنِيَ الْمُومِنُمِ رَبِّهِ عَوْمَ الْقِيَامَةِ مسلمان کو قیامت میں رب کے قریب کیا جائے گا اور جب رب کے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا اپنی رحمت سے اس کو گھیر کر سُمَّ يُقَرِّرُهُ بِزُنُوبِهِ ایک ایک گناہ اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے یہ تُو نے کیا تھا فَيَقُولُوا حَلْتَارِفُو جانتا ہے تُو یہ گناہ یا غلب بیانی ہوئی ہے وہ کہاں نہیں مولا آرفو آرفو یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں یہ گناہ بھی میں نے کیا یہ گناہ بھی میں نے کیا فرمایا کہ اس کے گناہ وہاں پر ذکر کیے جائیں گے کسرس سے اب وہ کام جائے گا لاز جائے گا اللہ فرمایا گا بچ سختہ ہے وہ کہے گا لاز کتے ہو یا عبا اے رب میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور تُو ہی مجھے بخشنے والا ہے رب کریم کہے گا اِنی سَتَرْتُحَا حَلَيْكَ فِي دُنیا فرمایا کہ جب دنیا میں تُو یہ گناہ چھپ چھپ کے کرتا تھا تو تُو یہ پروس کو پتا چلتا تھا مریدوں کو پتا چلتا تھا لوگوں کو پتا چلتا تھا کہا نہیں پتا چلتا تھا فرمایا جا آج تُو نے میرے حضور رو دیا ہے اَنَا أَغْفِرُ حَلَكَ الْيَوْمَ آج تُجھے میں نے بخش دیا کہ آج تُو نے رو کر اپنے انکساری کر لیا ہے آج میں نے تُجھے بخش دیا ہے تو یہ انعیات ربانی ہے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب بندوں پر حضرتِ قرآنی آخری حدیثِ مبارکہ اس حوالے سے اور سماتھ فرمائیے اور میرے آقا کے علمِ پاک کی اس میں بڑی بضاحت ہے حضرتِ ابو زر یہ مسلم شریفِ حدیث ہے اس وقت مسلم میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں مطنصری یہیں سے پڑھ رہا ہوں مسلم کتابِ الْإیمان میں یہ حدیث موجود ہے اس حدیثِ پاک کو غور سے سنیں اور یہ دیکھیں کہ پانچ چیزوں کی باتیں اللہ پوچھے گا لا کر کھڑا کرے گا لیکن وہ جس پر فضل لے اس کا فضل جس پر آجائے اس کا فضل جس پر آجائے ایک بحث یہاں پر ضرور ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا خدا اپنے مل کر کریں خدا اپنے وعدے کے خلاف لیکن وعدے کے خلاف اپنے فضل سے بخش جیتا ہے اللہ کہیں مومن تجھے جنت دونا یہ وعدہ ہے خدا کا اب نہ دے اس کو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے اور خدا کی ذات کذب سے پاک ہے اس نقطے کو سمجھیں خدا کی ذات یہ ایک زمانہ قدیم سے برے صغیر میں اس کے اختلاف رہا ہے اس نقطے کو بھی دو جملوں میں سمجھیں جو بات دو جملوں میں سمجھ میں آنے والی تھی اس پر آج تو گل جہا ہو تو اللہ اتفاق عطا فرمائے حضرت اگرامی دیکھیں ایک خدا کا وعدہ اور ایک خدا کی وعید ایک خدا کا انعام ایک خدا کی سزا خدا اپنے انعام کے خلاف نہیں کرتا تو خدا اپنے وعدہ کے خلاف کرے تو وعدہ کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے اور خدا جھوٹ سے پاک ہے خدا جھوٹ سے اور وعید کے خلاف خدا کرتا ہے وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا سزا کا خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہوتا فضل ہوتا ہے بخشش ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے اسی بات تو فادر بریبی نے سبحان سموخ میں ذکر فرمایا کہ جناب یہ کہنا کہ جناب خلف وعید انکان کس کی فرا ہے کہ خدا اپنی وعید کی خلاف کرتا یہ قذب ہے معاذ اللہ معاذ اللہ خدا اپنے وعید کے خلاف کرے تو یہ قذب نہیں ہے وہ اس کا فضل ہے خدا کہے میں تجھے عذاب دوں گا ممین کو لیکن خدا قدریہ رحمت جوش میں آئے خدا کی قدرت کا اور اسے بخش دے تو خدا نے سزا کے خلاف ہوا تو وہ گناہ نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں ہے وہ فضل ہے وہ کیا ہے فضل ہے کسی سے آپ نے کہا کہ جناب چار ہزار روپے کی تنخواہ پر تمہیں رکھا ہے ایک بھی چھٹی کی تم نے تو ایک ہزار روپے کر لی آئیں گے اب چھٹی کر لی اس نے بات تو ہو گئی تھی سزا تھی نا چار ہزار روپے میں دوں گا تمہیں اب جو وقت پورا ہوا چار ہزار نہیں دیئے تو جھوٹ ہو گیا لیکن کہا گی ایک چھٹی بھی تم نے کی تو ایک ہزار روپے کر جائیں گے اب چھٹیاں کئی کر لی اور آخری وقت آیا مون لٹکا کر کھڑا تھا آپ نے کہا لے چار ہزار لے جا تو اگلا دوست آپ کو کہا آپ تو بہت جھوٹے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ ایک چھٹی بھی کرے گا تو میں ہزار روپے کر دوں گا آپ اس سے کہو گے احمق یہ جھوٹ نہیں ہے یہ فضل ہے یہ شفقت ہے یہ کیا ہے شفقت ہے اور اسی چیز کو اہل سمت بیان کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وعید کے خلاف کرنا یہ اس کا فضل ہوتا ہے قذب نہیں ہوتا اس کا فضل ہوتا ہے قذب نہیں ہوتا چلتے چلتے حضرت گرامی تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا اس مضمون کو مکمل تو نہ کر سکا آئندہ درس کے لیے اس کو چھوئیں گے لیکن حضرت گرامی ایک حدیث فاق یہاں پر میں مزید حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کر دوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہاں کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکاہ فرماتے وعدنی ربی آئی ندخل الجنة من امتی سبعین الفا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بخشے گا اور کیسے بخشے گا لا حساب علیہم ولا عذابہ کہ اس پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا فادر بریوں کے ایک شعر آپ نے سنا ہوگا بے عذابو حسابو عطابو کتاب تابت اہل سنت پہ لاکھر سلام اس کا ماخذ یدی سے پاک ہے میرا آقا فرماتے ہیں ستر ہزار میرے امتیوں کو اللہ بخشے گا ان پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا پھر میرا آقا فرماتے ہیں فرمایا کہ ما کل لی الف سبعون الفا فرمایا کہ ہر ہزار پہلے میرا رب ستر ہزار ستر ہزار امت کو بخشے گا پھر ان ستر ہزار میں ہر ہزار پر ستر ہزار کو بخشے گا ستر ہزار کو بخشے گا پھر ان ہر ہزار میں ستر ہزار کو بخشے گا اور یہ ایک دفعہ نہیں فرمایا وہ سلاس حسیسات ان حسیسات سرکار نے لب بنا کر فرمائے کہ خدا اس طرح تین دفعہ کر کر میری حمد کو بخشے گا تو بچا کیا پھر وہ نے سبحان اللہ کہ جب ستر ہزار کو بخش دیا گیا بغیر حساب کتاب کی اس ستر ہزار کے ہر ہزار کو پھر ستر ہزار بنایا جائے گا اور پھر ہر ہزار کو پھر ستر ہزار بنا کر تین دفعہ پھیرا جائے گا اس کی تعداد اگر اب ضرب دیں تو کتنی بنتی ہے اور اس کے ساتھ میراقع فرماتے ہیں کہ خدا اپنا چلو بنایا گا یعنی تشبیح ہے اور یہ متشابعات میں سے کہ خدا اپنی قدرت سے سب کو بخش دے گا ایک روایت میں جب مزید یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام میں مسئلہ امام احمد میں ہیں سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا نے شاہ فرمایا ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ میرا رب میری امت کو کیسے بخشے گا فرمایا کیسے فرمایا ستر ہزار کو بخش دے گا اور ان سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ کہیں ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ خدا کا دربار ہے وہ بنیا کوئی چپڑی سے حساب کرے گا یہ خدا کا دربار ہے جو اس کی عطا سے خوش ہو گیا خدا اس کو بھی شامل کر دیتا ہے حضرت اکرامی اب دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں پتا ہے میرے رب کیسے بخشے گا فرمایا ستر ہزار میں بھی امت کو بخشے گا اب صحابہ کا نظریہ دیکھیں حضرت عمر نے کہا حضور آپ کی امت ستر ہزار تو ہوگی نہیں مسلم امام احمد میں تو سکار نے فرما پھر کہا زیدنا یا رسول اللہ حضور کچھ بڑھائیے نا آپ کچھ بڑھائیے تو رابی کہتا ہے کہ سرکار نے اپنے لب بنائے اور فرمایا دیکھو عمر اتنی اور امت میری جنت میں گئی بنے سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر پھر کہتے ہیں سمزدنا یا رسول اللہ حضور اور بڑھائیے اب بھی کوئی عمر سے محبت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا حضرت عمر کہتے ہیں حضور اور بڑھائیے تو پھر سرکار کہتے ہیں اتنے اور میرے امت یم میں چلے گئے کسی دفعہ پھر کہتے ہیں سمزدنا یا رسول اللہ انہیں پتا ہے کہ سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ اعنائب پھر ناکھو سلام یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے صحابہ کا سرکار نے اب کسی دفعہ لپو کھائے وہ فرما اتنے اور بخش دیا گئے حضرت عبو بکر نے ہاتھ پکڑ کر بولا عمر بس بھی کرو اب کہتے رہو گے تو حضرت عبو عمر کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دو اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دو حضرت عبو بکر کہتے ہیں سنو عمر میرے آقا نے اب پہلے ہی ہاتھ کھایا تھا پر اپنے پہلے ہی ہاتھ کھانے کے سر سے بخش دیا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی گئے اس موضوع کو تھوڑا آگے جاری رکھیں گے شفاعت کے حوالے سے میں بہت مشکور ہوں اپنے پی آئی اے گارڈن کے اس انتظامیاں کے افراد سے کہ جنہوں نے ہمیں درست قرآن کا یہ وقت گویا کے دیا اللہ ان کو دارین کی خوشی اتا فرمائے اور معاملات کے حوالے سے درست کو اسی پر اختصار کے طرف لے جاتے ہیں تاکہ حالات اور معاملات اور تمام چیزوں کے حوالے سے آنے والے جانے والے تمام معاملات کی آسانی ہو اس درست کی ابتدائی بحث ہم نے ہاں پر کی ہے آنے والا درست انشاءاللہ سرکار کے والدین کے ایمان کے بحث پر اور قیامت کے دن میرا آقا کے شفاعت کے کیا نظائر ہوں گے فقیر یہ کوشش کرے گا کہ ان آحادیث کو آپ کے سامنے پیش کریں جو آج تک شاید پڑی نہیں گئی یہ پڑی گئی تو شاید اس پر توجہ نہیں کی گئی انشاءاللہ الازیز وہ تمام حقائق اور وہ تمام دقائق دوشریت متحرہ کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ اس کے قرآن کریں گے اس نیت کے ساتھ کے مولا یہ باتیں مجھ سے نکمہ کر رہا ہے صالحین نے بھی یہ قرآن کی ہیں اور اچھوں نے اس کو سنا بھی ہے تو مولا ان کی قرآن کی برکت سے ہمارا کہنا قبول فرما اور اچھوں کے سننے کی برکت سے آپ کا سننا قبول فرما اولائے قریب درس قرآن جس نیت سے کیا گیا اصلاح اقائد کے حوالے سے ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا محور اور مرکز بنا دے ہمارے دلوں میں یہ اشتیاغ پیدا فرما یہ یقین اتا فرما ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم شیطان کے چنگل سے بغیر تیرے فضل کی بچ نہیں سکتے تیرا فضل شامل حال ہوگا تیری توفیق شامل حال ہوگی مولا تو شیطان چاہے جتنا ضرور لگا دے وہ زر و زبر ہو جائے لیکن وہ ہمارے اوپر ایک حرف بھی نہیں ڈال سکتا مولا تیری بارگاہ میں انتہائی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا ہے کہ مولا جو روایت پڑھی گئی اس روایت کے واسطہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں ہم ناتما نکم میں کمزور بندے تیرے ہم پر فضل فرما اور ہماری دنیا کو بھی خیر فرما ہماری آخرت کو بھی خیر فرما نزا کی سختیوں سے ہمیں آسانی عطا فرما نزا کے وقت تیرے دیدار کا شوق عطا فرما نزا کے وقت تیرے دیدار کا شوق عطا فرما کاش ایسی محفل میں نزا کا وقت آئے جہاں تیرہ ہی ذکر ہو رہا ہو تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہو ایسے شہر میں موت آئے جہاں تیرے محبوب آرام فرما ہے یا ایسے قرب میں آئے جہاں تیرے محبوبوں کی گویا کہ مرکت اور تیرے محبوبوں کے مسکن موجود ہے حضرت موسیٰ نے بھی جب قبر کی جگہ مانگی تو اسرائیل علیہ السلام سے کہا یہاں روح نہ قبض کرنا قصیف احمر کے پاس کرنا وہاں نبیوں کی قبر ہے ان کے قرب میں جان دینا چاہتا ہوں تو مولا جب انبیاء نے تیرے محبوبوں کا قرب مانگا ہے تو ہمیں بھی اپنی محبوبوں کا قرب بتا فرما اور جو میرے بھائی یہاں پر آئے ہیں اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہے مولا اپنی ملاقات کے صدقے اور تو اپنی ملاقات کے دیدار میں بہت خوش ہوتا ہے مولا جو خوشی تیری ذات پر تیرے شائع میں شان ہوتی ہے اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا سب کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دیں دنوں میں جو جائز مرادیں ہیں مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا استقامت اور استقلال کے ساتھ ہمیں دین کی آگائی حاصل کرنے کی اس پر عمل کرنے کی اسلاف کا عدب کرنے کی بزرگوں کا عدب کرنے کی والدین کا عدب کرنے کی اپنے سے بڑے کا عدب کرنے کی علماء مشایخ کا عدب کرنے کی شریعت متحرہ کا عدب کرنے کی اور تسکین و تمانیت کے ساتھ راحت و امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرما خاتمہ بالخیر کل میرے آقا علیہ السلام کے دامن بے قص بے کرم کے اندر مولا کریم ہمیں جگہ مرحمت فرما بے قصوں کے حامی بے قصوں کے حامی جس کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں آپ کی ذات کو رب کریم نے ہر اس شخص کے لئے ٹھکانہ بنایا جسے قیامت کی فکر لاحق ہے خدا کے عذاب سے جسے خوف لاحق ہے مولا کریم قل قیامت میں تیری محبوب کی شفاعت بھی اتا فرما ان کا قرب بھی اتا فرما اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمين ابھی آپ کے سامنے